بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِئِ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ عَامًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ ایک برطبہ سلوات پڑھ دیجئے گا بحمد و علم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس اعتبار سے کہ کم از کم اگلے دو ہسو تک میں کراچی میں نہیں ہوں لہٰذا ہم کوئی نیا ٹاپک کا سٹارٹ نہیں کر رہے ہیں پشلی ٹاپک جو اہم اہم باتیں مکمل کر چکے تھے ایک نئے انداز سے تھوڑا سا ہم اس کو لیتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے وہ جو آیت تھی ہماری جیس کو ہم بسکس کر رہے تھے اس کو چینج کیا اور سورہ والعصر کو ہم نے بسکس کرنا ہے ایک منٹ کے لئے اگر آپ لوگ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ایک دینی مدرسے میں بیٹھے ہوئے اور کسی مولانا کے ساتھ درس ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ فرض کرنا ہے آپ اپنی فیملی کیپرنگ میں یا کالج کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے یا اپنے کلاس روم میں اس کالج سکول کے اندر بیٹھے ہوئے اور ڈسکشن سٹارٹ ہو اپنے زندگی میں کیا کیا نقصانت کی ہیں مثلا مسئلہ یہ کہ جب بھی میں یہ والا سوال پوچھتا ہوں تو چونکہ کسی نے کسی مدرسے میں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سارے کی سارے علم ارفان امٹ گیا جاتا ہے سٹوڈنٹس کے اندر نہیں اپنی نارمل لائف کے اندر او صاحب اس وقت میں نماز شب نہیں پڑ سکی بس میرا زندگی کے بڑا نقصان ہوگی وہ حالا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس کو لیکن کلاس کے اندر یہی بتا تو اس سے ہٹ کر ریل لائف کے اندر in your real life in your family life when you are discussing your losses i would like you to recall some of your losses یعنی جو زندگی کا کوئی نقصانات ہیں ان کو آپ تھوڑا سا نوڈاون کریں دو دو تین تین نقصانات اپنی copies جو آپ سب کے پاس ہی میرے خیال میں اگر copies کسی پاس نہیں تو میں ذہن میں بنا لکھ لسٹ کہ یہ یہ نقصانات میری زندگی کے ہیں جی جناب 30 seconds silence کیا کیا نقصانات کی ہیں آپ نے آج تک gun point بھی موبائل لے کے چلا گیا وانڈ جو ہے وہ ایک نمبر سے لگنے سے رہ گیا انیورسٹری میں ایڈمیشن نہیں ملا وہ اس سے پہلے کہ ان کو بتاتے ہیں ان کی شادی ہو گئی and like these things سوال یہ ہے کہ زندگی کے نقصانات آج تک آپ نے کون کون سے نقصانات کی ہیں کون کون سے زندگی کے تبار سے زندگی کے نقصانات آپ کے صاحب بہت قیمتی توفہ آپ بولے کر آئے تھے مثال کے طور پر ہزارہ روپے کی چیز تھی لیکن آسے گر گئی ٹوٹ گئی loss ہے فرس پر جناب علی گاڑی کے ایکسیڈنڈ ہو گیا پوری مثلا چھانڈ لاکھ روپے کی گاڑی زیرو ہو گئی insurance بھی نہیں تھا loss ہے and like these business نہیں ہو سکا کوئی deal تھی final نہیں ہو سکی وغیرہ 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 ایکسیڈ میرے پاس آئے تھا اس کا خیال تھا کہ مجھے آرمی میں جانا ہے اس نے ہر طرح کا زور لگا لیا لیکن آخر تک اس کا آرمی رمیشن نہیں ہو سکا and for a good time he was disturbed اور وہ کہتا ہے میری زندگی ضائع ہو گئی because میں آرمی میں جو ہے وہ americally qualify نہیں کر سکا تو جو بھی زندگی کے نقصانات ہیں آپ کے فرس کھنے آپ کو کسی بہت اچھی انیس پر امیشن لینا تھا صرف ایک پسنٹیج سے آپ کے نمبرز رائے گا اور آپ کا امیشن نہیں مل سکا like these things جو بھی آپ کے زندگی کے یہ تو میں اگزامپلز دے رہا ہوں but what are your losses in your life actually کچھ چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ نہ بتاؤں آپ لوگ خود اپنے بارے میں سوچیں میں پاس اور بہت سارے اگزامپلز ہیں loss ہے ٹھیک ہے نائس لکھیں تین چار چیزیں لکھیں جو آپ کے زندگی کے بڑے نقصانات ہیں ہو گیا بھئی اب اس لقصان کو سرگل کریں جو آپ کے اعتبار سے آپ کے زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے ان تین یا چار کی لسٹ میں سے which you consider that is your biggest loss in your life جو آپ نے سرگل کیا ہے کہ یہ میرے زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے لکھ لیا اب اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کچھ آپ میں سے اسٹینٹس بتائیں کہ آپ نے کس چیز کو سرگل کیا ہے اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ بہرحالی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں بہت سر چیزیں انسان شیئر نہیں کرنا چاہتا جی ہے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں جی جنال بیٹی کی شادی کا مسئلہ اور آج تک وہ اگری نہیں ہو پائیں اہم ترین loss جی صحیح ہے لیکن بہتال جو زندگی چوری ہوئی اور اچھا خطہ سامان کرکا لٹ گیا بہت بڑا loss ہے زندگی کا جی ڈینی تعلیم سے دور گزرا یہ زندگی کا سب سرہا لاؤس اوکے ڈینی تعلیم سے دور گزرا یہ زندگی کا سب سرہا لاؤس اوکے اوکے جی یہی ہے یہاں پر بھی ایک خاتون ہے جن کا یہ خیال ہے آپ کا بھی یہ خیال ہے اوکے اور جی سین اس کے علاوہ کسی نے کوئی چیز لکھی ہے مزید جی علم الدین سیکھا ایک وقت ایسا آیا اس پر عمل نہ کرسے گا اور وہ بڑا لاؤس ہو گیا لیکن وہ لاؤس شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اوکے آگے جس انداز سے تربیت کرنا تھی وہ نہیں ہو سکی یہ زندگی کا سب سرہا لاؤس میں نے تو کائمز ایڈ اگزیمپل آف سر میرے والدہ کا انتقال ہو گیا this is my biggest loss in my life some students sometimes consider this as the biggest loss کبھی یہ ہوتا ہے کہ سر میرے والد کا انتقال ہو گیا i consider this as my biggest loss in my life کوئی خاتون فرض کر لیں خدا نہ خاستہ والدہ نے ہوتا ہے خدا نہ خاستہ لیکن فرض کریں کسی کے شہر کا انتقال ہو گیا this is my biggest loss in my life and like these things تھوڑا سا آپ نے نقصانات اور بڑے بڑے نقصانات اور سب سے بڑے نقصان کے بارے میں سوچا now i would like to start the surah جہاں تک مجھے یعنی میں کچھ mindset بنانا چاہ رہا تھا اور اب یہاں پر آ رہا ہوں the mankind is in loss قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم نقصان میں ہو تم گھاٹے میں ہو تم خزارے میں now یہ کون سے نقصان کی بات ہو رہی ہے ایمیں نہیں ہو سکا گھر کا سامان لٹ گیا امہ ابا کا انتقال ہو گیا بچی کی شادی نہیں ہو سکی سارے losses ہیں no doubt these are losses in your life قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر اب تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو ان الانسان لفی خسر قرآن نہیں کہہ رہا کہ ان المسلمان لفی خسر نہیں کہہ رہا ان الکافر لفی خسر نہیں کہہ رہا ان المومن لفی خسر نہیں کہہ رہا ان الگورا ان الکالا ان الفنا ان الفنا ان الانسان it's very clear the human is in loss ہر وہ وجود جس پر لغوی اعتبار سے لفظ انسان صادق آ سکتا ہے لغوی اعتبار سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے بارے ہم کہہتے ہیں کہ انسانی نہیں ہیں حالانکہ وہ ٹھیک ہے نا لغوی اعتبار سے ٹھیک ہے لفظ انسان جس چیز کے لئے بنائے گیا وہ موجود ہے خدا کہہ رہا ہے کہ each and every person who is in loss سوال یہ کہ کس loss کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ برسوں سے مجالے سنتے آئے ہیں دروس سنتے آئے ہیں لیکچر سنتے آئے ہیں مطالعات ہیں مباعثات ہیں مذاکرات ہیں تفکرات ہیں جی جناب لکھیں پلیز لکھیں ہاتھ نہیں اٹھائیں لکھیں what do you consider what do you think that is the biggest loss یعنی اس پوری ایکٹیویٹی کا نام ہی ہے the biggest loss جو آج ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر اللہ کے بعد تو بتا رہا ہے کہ اس loss سے بچنا کیسے پتہ ہو جیلے کہ وہ loss ہے کیا لکھیں لکھیں نہ بولیں لکھیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت کچھ بولنے کے لئے لکھیں جو ساتھ جو ساتھ جاید کیا جاید کیونکہ پھر آپ نے لکھا نہیں ہوگا لکھیں کہ ہاں سر میں بھی وہ ہی کہہ رہے جیه لکھیں کہ آپ کے پاس ایکزیک ورڈنگز کیا ہیں اور اس کے بعد بڑھنے اس کو چینج مت کیجئے گا اب بتائیے کیا کیا لکھا ہے جی جناب کون شیئر کرنا چاہتے ہیں خدا سے دوری رسول اور عیمہ کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا کس خسارے میں یعنی لاؤس کیا ہے میرا ایک منٹ میں ایمان لے کے نہیں آیا عمل سالے نہیں کیا تواسب علاق نہیں کیا تواسب سبر نہیں کیا فرض کرنا ہے میرا بچہ مر جائے گا میرا گھر اُلڑ جائے گا خدا مجھے کس نحسان کی دھمکی دیر ہے اور لک 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 ایسے ہیومن مجھے خدا کس نحسان کے بارے نحسان کے بارے بتا رہا ہے ایسے ہیومن یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی ہو تم چاہے مسلمان ہو صاحب عمل ہو نہیں ہو کچھ بھی ہو کس نحسان کی بارے ہو رہی ہے جی وقت کا ضائع کرنا انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانا جس کمال تک انسان خدا پہنچانا شہرہ نہیں پہنچے کیا حدف ہے ہاں تو یہ لکھیں اللہ تک نہیں پہنچ سکا کون سارا لاز جہنم سپیسیفیک لوگ کے بات کہنا ہے صاحب جہنم is the biggest loss اوکی جی سب سے بڑا نقصان زندگی خدا یہ جو خدا کہہ رہا ہے اے انسان تو خسارے میں یعنی تو بیکار باطن میں مجھے کر رہا یعنی اگر بیکار باتیں نہیں کی اسامہ بن لازن میں ساری جو ہے اچھی چھی میٹنگز کرتا رہا تو یہ is not the loser کیا نقصان کیا ہے عزت ہاں اوکی ہاں جی نقصان یہ ہے کہ تم معرفتِ الہی حاصل نہیں کر سکے کہیں سے آئے تھا معرفتِ نفس یہاں پر معرفتِ رب جی last برے کام نہیں what is loss خدا کہہ رہا as a human میں loss کر رہا ہوں کیا نقصان کر رہا ہوں بس اوکی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کی ذہن میں کچھ باتیں آگئیں کہ actually what our question was now ایک میرا خیال ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی خیال سے بہت زیادہ دور نہیں ہے almost same ہے بلکہ ایک answer تو بہت clearly میرے پاس وہاں بھی کیا جو میرے ذہن میں تھا اچھا ہوتا یہ یہ تعلیم میں نظام تعلیم کے اندر استاد کی نگاہوں میں وہی جواب قابل قبول ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس یعنی ہم بھی جب جاتے ہیں کسی سرونٹ بن کر تو ہم ہی کہتے ہیں سر نہیں جو ان کے ذہن میں یہاں استاد جو سوائل کا جواب نہیں مانگ رہا ہوتا وہ یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ نکالو میرے ذہن میں کیا ہے تو خیالتے ہیں this is the problem with the students always anyways I'm not gonna do this tragedy with you میں سے سمجھانا چاہ رہا ہوں جو میرے ذہن میں بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے خود جواب دیا اور جواب کیا کہ کے دیا ہے نہیں والاصر کہ کے بھئی آپ مجھے بتائیے آپ قسم کھائیں گے کسی چیز کی تو کسی سے قسم کھائیں گے ہم کھا دیں نو خدا کی قسم امام حسین کی قسم زہرہ کی قسم زہر باس کی قسم علم کی قسم روزہ کی قسم کربلا کی قسم یہ قسمیں کھاتے ہیں نا کبھی آپ کہیں گے صاحب میرے جو بجے میں پہنچ روپے کا سکہ پڑا اس کی قسم کبھی بھی کھائیں گے آپ کبھی بھی ایسی چیز کی قسم نہیں کھائیں گے کہ جو آپ کی نگاہوں میں اہمیت کی حامل ہمیشہ اس چیز کی قسم کھائیں گے چاہے دنیا کے کسی قوم مذہب قبیلے کا انسان ہو جو اس کی نگاہوں میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی قسم کھاتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں میرے بچے کے سر کی قسم ہے نا یہ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں خدا بھی قسم کھا رہا ہے والانسر یعنی اب جو تمہیں بات سمجھانی ہے فرسٹ آف وال وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ قسم کھا کے سمجھا رہا ہوں خدا کو قسم کھانے کے ضرور تو ایسے ہی نہیں ہے خدا نے کب جھوٹ بلنا نعوض باللہ آج سمجھنے بات کو خدا محتاج کا نہیں قسم کھانے کا اور خدا نے بڑی بڑی باتیں کی بغیر قسم کی کی انہوں اجرد اللہ کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ نہیں لا صلقوں علیہ حجرن اللہ الموتتہ فی القربہ کوئی قسم نہیں کھائی بڑی بڑی باتیں کی آج کیا بات ہے کہ قسم کھا رہا مسئلہ ہے کہ وہ باتیں اتنی بڑی تھی لیکن اتنا امپورٹنٹ تھی کہ بغیر قسم کھائے بھی سننے والے کو سمجھ میں آ رہی تھی اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اگر قسم نہیں کھاؤں گا تم سمجھ نہیں سکو گے تو میں ایسے خدا جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے ذہنوں میں بات کی امپورٹنس کو پیدا کرنے کے لئے قسم کھانا ضروری بہت ضروری بات ہے کہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہاں واقعی بات ہے اور جب سمجھانی ہے اور سمجھانا بھی یہ ہے کہ تم نقصان کر رہے ہو تم گھاٹے میں ہو تم لاؤس میں ہو تو اسی چیز کی قسم کا ہو جسی چیز کا تم لاؤس کر رہے ہو تم اپنے ٹائم کا لاؤس کر رہے ہو The time loss is the biggest loss in your life دیکھیں تھوڑا سا سمجھیں اس کو پھر بھزائے گا اللہ علیہ وسلم آمانو کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا تھوڑا سا سمجھیں اب لوگ ائرپورٹس وغیرہ جاتے رہتے ہوں گے مالز میں جاتے رہتے ہوں گے اور اب یہ ایکزمپل سمجھنا بڑا آسان ہے کئی سارے مالز میں ائرپورٹس پر تو ہیں ہی بہت ہی سمپل چونکہ ہم نے یہ چیز ائرپورٹ پر ہی دیکھی دی سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں برقی سیڑھیاں اسکیلیٹس لنگو کہتے ہیں آپ آپ پہلا قدم رکھیں مزید آپ نے کچھ نہیں کرنا وہ سیڑھی آپ کو اوپر پہنچا دے گی ایک اور سیڑھی بنی ہوئے ہیں جس پر آپ نے صرف پہلا قدم رکھنا ہے then you don't have to do anything اور وہ سیڑھی آپ کو نیچے پہنچا دے گی اور ایک سیڑھی درمیان میں جس میں جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اگر آپ قدم اٹھائیں گے اوپر جانے کے لئے تو اوپر پہنچیں گے اگر آپ قدم اٹھائیں گے نیچے آنے کے لئے تو نیچے ہیں نہ خود سے اوپر جا سکتے ہیں نہ خود سے نیچے آپ آ رہے ہیں جو کرنا ہے خود اقدام کرنا ہے تو ہوگا automatically کچھ نہیں ہوگا تو تین سیڑھیا ہوگی ایک سیڑھی ہے کمال کی طرف لے کر جا رہی ہے ایک سیڑھی ہے جو زوال کی طرف لے کر آ رہی ہیں ایک ہے جو damit ساکت و جامد ہے کمال بھی آپ کے عمل کا محتاج ہے زوال بھی آپ کے عمل کا محتاج ہے پہلی سیڑھی جو کمال پہ لے کر جاری ہے اس کامنام رکھتے ہیں اے مثال کے طور پر دوسری سیڑھی جو زوال پہ لے کر آ رہی ہے اس کامنام رکھتے ہیں بی اور تین سی شڑھی اس کا آپ نام رکھتے ہیں سی ان الانسان لفی خنصر اس کی ایک زمبل کون سے لی سوڑی ہے اے بی اے سی اے بی اے سی سوچیں سوچیں تھوڑا سا گھڑنا دبائیں یہ میسٹریکس ہیں ہم نہیں سوچتے ہم کہتے ہیں نا قرآن میں غور کرو ہم نہیں سوچتے ہیں لکھ اب میں آیت کو تین اندہ سے پڑھنا ہوں آیت نہیں پڑھنا ہوں اپنے الفاظ تاکہ سمجھیں ان الانسان لفی پروفیٹ ان الانسان لفی لوس ان الانسان لفی نو پروفیٹ نو لوس قرآن کیا کہہ رہا ہے بی اے سی اے سی ڈی پروفیٹ بی سی ڈی لوس تیسری نو پروفیٹ نو لوس قرآن کیا کہہ رہا ہے نو پروفیٹ نو لوس کہہ رہا ہے انسان کی نیوٹرل ہے نہ خاتے میں نہ فائدے میں نہیں انسان کہہ رہا ہے تو خاتے میں look this is important یعنی میں جیسے اس دنیا میں آیا کاش خدا نے مجھے دوسری جلی پر رکھا ہوتا میں زندگی پر کچھ نہ کرتا تب بھی وہیں کا وہیں ہوتا جہاں سے میں آیا خداوں کے بعد نہ چک گیا نہ برا نہ فائدہ نہ نقصان دیکھیں میں دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے مثال کے طور پر فرض کرنا ہے آپ کو جناب علیہ جو ہے وہ ایک ایک ہزار روپے دیئے گئے کہ جاؤ کچھ کر گیا نہ اگلے ہفتے آپ جب آئے اگلے ہفتے تو ایک وہ تھا جو ایک ہزار کی پانچ دار بنا کے لائے تھا کیا ہوا سر میں نے وہ جو ہے ہزار روپے کی فلان چیز لی اس کو جو ہے وہ ڈیڑھ ہزارے بیچی پھر ڈیڑھ ہزار کی فلان چیز لی اس کو دوزارے بیچی دوزار کی فلان چیز لی اس کو تینہ دارے بیچا اور اب میرے پاس فائنلی پانچ دار بے جمع ہو چکے ہیں ایک وہ ہے جو کہا سر موترا ہوا کیا ہو گیا سر وہ ہزار روپے کی چیز لی بیچنی تھی بیچنے پہلے گر کے ٹوڑ گئی ہزار روپے کا نقصان ہاتھ میں کچھ چیز نہیں مچا اور تیسرا آدمی آیا کہنے لگا سرم کچھ بھی نہیں کر پائی ہزار کیسے کیسے کاش میں اس پر ہوتا کہ قیامت میں کہتا خدایہ جیسا تو نے ہزار روپے دیتے ویسے کیسے لے گیا کیا نہ فائدہ کیا خدا کہہ رہا ہے نہیں you are a loser by default اگلے منٹ میں ہوگا 999 اگلے منٹ میں ہوگا 998 اگلے منٹ میں ہوگا 997 اگلے منٹ میں ہوگا 996 تمہارا تم لوز کر رہے ہو تم نسان میں ہو تم گھاٹے میں ہو تم خزارے میں ہو یعنی تمہیں دو طرفہ مسئیبت دوہری مسئیبت کا سامنا ہے نمبر ایک اس لاؤس کو گور کرنا ہے نمبر دو پروفٹ میں جانا یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ پروفٹ نہ کرو لاؤس بھی نہ کرو تب بھی تمہیں مسلسل حرکت میں رہنا ہے یعنی انسان اس شیلی پر آگے جو اس کے نیچے لے کر جا رہی ہے اور اس کو اوپر جانا ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ نیچے نہ پہنچے جنہیں فرض کرنے اوپر نہیں پہنچنا چاہتا جہاں ہے وہیں سٹیک کرنا چاہتا ہے تب بھی اس شیلی مسلسل چل رہی ہے اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس کو مسلسل قدم چلاتے رہنا ہے مسلسل جہاں رکا مہا زوال کتنا امپورڈنٹ سو رہی ہے اندال انسان لفی خسر انسان گھٹے میں انسان خسارے میں انسان لاؤس میں اچھا کونسا لاؤس ہے ٹائم لاؤس نا انڈرسٹینڈ نا انڈرسٹینڈ تھوڑا سا اس کو سمجھیں پھر اللہ لازینہ پر آتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس طرح سے ایکزیمپل بنائیں تاکہ بہت اچھی طرح اس ٹائم لاؤس کو میں سمجھا سکوں فرس کر لیں آپ کے ابو آپ کے شاہر آپ کے بڑے بھائی کوئی بھی انہوں نے کہا بھی دیکھو روزانہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک ہزار روپے ہیں جس دن تمہیں یوز کر لیے تمہارے نہیں کیا اگلے دن کو ایک لیم نہیں اگلے دن کو ایک لیم نہیں کھاؤ پیو کپڑے لو بیوٹی کو سامان لو فتہ نہیں یہ جو کرنا کرو بیٹ آنلی وہ ٹوڈے آج استعمال کر لیا کر لیا نہیں کیا ختم اگلے دن میں نوٹ مل دیا گا ہزار روپے کا لیکن پچھلا آپ کو بھائی آج میں نے پانچ سو استعمال کیا تھا کل ڈیڑھ ہزار تھے تو ڈیڑھ ہزار نہیں اگلے دن کتنے وہ ہی ہزار اس کے اگلے دن وہ ہی ہزار ہیں اب کیا کریں گے اس ہزار کو سیف کرنے کے لیے ایک تو بیماری ہوتی نا عورتوں میں بجا کے رکھنے والی وہ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ اب خیر اور بہت اچھی بیماری ہے یہ سمجھانا ہے لہذا دوسرے ایک زیمپل دے رہا ہوں وہ بہت اچھی چیز ہیں اہلِ بیتِ اتھار نے پسند کیا ہے ان خواتین کو بلکہ جو پوزیٹلی چیز بتائی ان میں سے یہ ہے کہ عورت کنجوس ہوتی سنبھال کے رکھتی یہ عورت کی اچھی خصوصیت ہے کوئی عیب اور برائی کی بات نہیں ہے مرد کے لئے کنجوس ہونا برائی ہے عورت کے لئے کنجوس ہونا بہت اچھا ہے خیر نیویز بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی تو اب آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے 30000 روپے کو کمپلیٹنی ڈیلائز کریں تو آپ کے پاس ایک ہی آفشن ہے کیا کہ ڈیل ہی 1000 روپے پورے گوھر استعمال کرنا یعنی اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی ہر دن 1000 روپے کا نقصان کچھ نہیں کر رہے آپ سنبھوں نے کچھ بھی نہیں کیا حاصل ہی 1000 روپے کا نقصان اس لئے کہ تمہارے ایکاؤنٹ میں 1000 روپے آئے تھے اور تم نے کچھ نہیں کیا جو ڈیلائز کرنا چاہے گا کیا کرے گا کچھ کھا لو پی لو کپڑا لے لو کچھ تو کرو ضائع ہو جائیں گے پیسے ہوگا کی نہیں ہوگا یہی مثال انسان کی ٹائم کی ہے انسان ڈیلی صبح صبح ورے 24 آورز ہمارا ایکاؤنٹ میں سبمیٹ کر دیتا ڈیپاؤنٹ کر دیتا جو کر لیا تمہارا نہیں نقصان اگلے دن نئے 24 گھنڈے ملیں گے جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں نے کل کا کام آج کیا ہے تمہارا خیال ہے تم نے آج کا کام آج کیا ہے تم نے کل کا کام آج نہیں کیا تو تم سمجھ رہے ہو نا کہ آج نہیں خرید سکے تو کل خرید لیں گے اور جو چیز کل خرید نہیں تو آج خرید نہیں تم نے آج کی چیز خرید دی کل کا تم نے حضار ضائع کیا ہے اگر تم نے وہ کل خرید لی ہوتی ہے آج کچھ اور خرید پاتے ہیں تم نے جو آج خرید ہے وہ آج کے خرید ہے تمہارا خیال ہے کہ کل کا خریدہ نا never is the kal every day is آج ان الانسان لفی خوزر کونسا لاؤس والاسر زمانی کی قسم time کی قسم you are losing your time سب سب لئے فالنگ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کتنا time لے کر آئیں کب تک ہے کچھ نہیں بتا جتنا بھی time ہے ایک منٹ کے لئے فرس کرنے ایک منٹ کے لئے فرس کرنے mathematics میں مجھے نہیں بتا میں تو بڑا کمزور ہوں آپ لو کتنا استعمال فرس کرنے کے ہم مثال کے طور پر سو سال لے کر آئیں ایک سال میں کتے دن ہوتے ہیں کتنا ہو جائیں گے اگر خدا آنا خاصتہ ہم نے سو سال جینا ہے تب بھی ہمارے بس total 36,500 دن ہے six figures میں بھی نہیں ہے ایک لاکھ دن میں نہیں ہے 50,000 دن میں نہیں ہے اور کیا خیال ہے ہمیں سے کتنے افراد ہیں جو سو سال جی پائیں گے what you people suggest what you people think کہ ہم جی پائیں گے کتنا جی پائیں گے 60 years 65 70 سمجھانا صرف یہ ہے میرے ایک لمسوم فیگر پر بات آتی ہے نا تمہیں سمجھنا ہوں 25,000 دن بہت ہیں 10,12,000 دن کم کر دیں وہ almost آپ کا جو ہے وہ 20% کم ہو جائے گا 75-80 سال کے بات کر رہا ہوں میں بہت کم نہیں کر رہا ہوں بعد آپ کے زندگی آپ کی 25,000 دن اور اگر واقعا 25,000 دن جینا ہے تو سب سے پہلا سوال تو آپ نے آپ سے یہ کریں گے کتنے دن الڈے جا چکے ہیں if I am 10 years old تو ساڑھے دن ازار دن جا چکے ہیں if I am 20 years old and I have crossed my sweet 16 ہاں کتنے دن جا چکے ہیں 7,000 دن جا چکے ہیں اگر 30 سال کے عمر پر ببارک ہو چکی ہے تو کتنے دن جا چکے ہیں 10,000 دن دن جا چکے ہیں 25 میں سے already 40% تو گیا ہے کیا نہیں ہم اچھا خاصلہ already کر چکے ہیں اور یہ نقصان کب سے ہو رہا ہے جب سے مجھے انسان کا ٹائٹن ملا یعنی یوں سمجھ لیجئے آج ایسے وہ available ہیں software's internet کے اوپر بھی آپ چاہیں تو اس کو search بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی life line بتاتے ہیں کہ کتنا آپ جی چکے ہیں یعنی اگر آپ اس میں لکھیں نا کہ بھئی مثال کے لئے میں فنان تاریخ فنان مہینے اور فنان سال میں اتنے بچ کر اتنے سیکنڈے پیدا ہوا تھا تو آپ کو ایک پورا calculation دے دیں گے کہ آپ اتنے سال اتنے مہینے اتنے ہفتے اتنے دن اتنے گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ آپ جی چکے ہیں اب تک اور سیکنڈ ایک ایک بڑھتے جائے گی کہ اتنے ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اب ہم سلسل ہو چل رہا ہے اس کو reverse لیلنے خدا نے کہا کہ انسان دیکھ تجھے تو نہیں بتا تو کتنا ٹائم لے کر آیا ہے مجھے بتا لیکن اتنا تیہ ہے کہ تو جتنا ٹائم میں لے کر آیا ہے جیسے اس دنیا میں آیا جو تیرا پہلا لمحہ تھا اس دنیا کے اندر تو ہم کیلکلیشن کرتے ہیں سالوں میں پھر مہینوں میں پھر ہفتوں میں پھر دنوں میں پھر گھنٹوں میں پھر منٹس میں پھر سیکنڈ میں سیکنڈ پہ لے کر آجائے جیسے اس دنیا میں آیا ایک سیکنڈ گیا لس دوسرا سیکنڈ گیا لس ہمیشہ کیلئے گیا وہ دوبارہ کبھی قیمت تک نہیں آنے والا تیسرا سیکنڈ گیا چودہ سیکنڈ گیا ایک منٹ مکمل ہوا گیا ایک گھنڈہ مکمل ہوا گیا ایک دن مکمل ہوا گیا تجھے ہوش ہی نہیں ہے پیدائشی بچے کو کیا ہوش ہوتا ہے لیکن تیرا لس سٹارٹ ہو چکا ہے چوبیس گھنڈے مکمل ہوئے ایک دن گیا ساتھ دن مکمل ہوئے ایک ہفتہ گیا تیس دن مکمل ہوئے ایک مہینہ گیا بارہ مہینے مکمل ہوئے ایک سال کا تو نے نقصان کر دیا خاندان والے خوش ہو کر آرہے ہیپی برٹ دے ٹوئیو فرض کہیں جناب اعلی کہ ایک انسان کی پجاس سال عمر ہے اور ایک سال کو آپ جو ایک لاکھ روپے فرض کرنا ہے ایک انسان کو پجاس لاکھ روپے ملے اس کا ایک لاکھ روپے گر گیا بچارے کا ہیپی برٹ دے ٹوئیو خیر میں مخالف نہیں ضرور کریں ہم لوگ کچھ چیزوں میں خوش ہیں لہذا میں خوش رہنا چاہیے یہی تو چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں ہمارے پاس لائٹ آنے کی خوشی ان خوشیوں کو بھی ہم سے کوئی چھین لے گا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے انیویز اندل انسان لکھے خوش جو ٹائم لائن ہے وہ مسلسل جا رہی ہے مسلسل جا رہی ہے اور جو بھی انسان ٹائم لے کر آیا ہے ایک سال گیا دوسرا سال گیا تیسنا سال گیا خوش نہیں ہے انسان کو ابھی تک اچھے برے کی پہچان نہیں ہے کچھ نہیں بتا اس کو مرے لئے کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان دے آپ سے کھیلنا چاہتا ہے مثال کے طور پر چھوٹی سے کھیلنا چاہتا ہے نقصان دے چیزوں سے کھیلنا چاہتا ہے ڈیڑھ سال کا بچہ دو سال کا بچہ مسلسل خدا کہہ رہا ہے انسان چلے یہ کہا ہوتا ہے انال بالک لفیق ہو سے چلے نابالک کا لاؤس نہیں نہیں نابالک بالک سب کا لاؤس ہے ایچ اور ایوری پرسن جو دنیا میں سانس لے رہا ہے لوزر ہے بائی ڈی فارٹ ہم اس سیڑھی پر ہیں جو ہم کو زوال کی طرف لے کر جا رہی ہے مسلسل لے کر جا رہی ہے دیکھیں ہم کتنے خطرناک سٹیچ پر ہیں اس دنیا کے اندر کاش اس سیڑھی پر ہوتے دس سال تو کچھ نہیں کرتے دس سال بعد ایک قدم پڑھاتے ہیں اچھا ہی کا پھر بھی ایک قدم اوپر ہو جاتے ہیں کچھ تو اوپر ہوئے پچاس سال کے بعد خیال آیا ہوتا پچاس سال پر چٹنا شروع کیا ہوتا ٹھیک ہے جہاں تک بیٹھے تھے بیٹھے تھے اب چٹنا شروع کیا اوپر جانا شروع ہو گیا خود سے تو نیچے نہیں گئے کم سے کم یہ تو جائے جا رہے ہیں اور جتنا نیچے جا چکے ہیں پتہ نہیں کتنے لمبی سے چلے جا رہی ہے جتنا نیچے جا چکے ہیں اب اگر اوپر آنا ہے اس سب کو کرانس کرنا ہے only then ہم فائدے میں آ سکتے ہیں خسائرے سے نکل سکتے ہیں loss اپنا کو بجا سکتے ہیں بہت عجیب سیچوئیشن ہے وَلْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر اس سے زیادہ شاید آیت اور آیت اور آیت سورہ کے لیے ان سے قرآن کرنے جو اتنا زیادہ الارمین ہیں مین انسان ہوش کر کیا کر رہے تو وَلْأَسْرِ خُدَ قَسَمْ کھا کے سمجھا رہا بابا میں قسم کھا رہا ہوں مان لو کہ تم لوزر ہو تم نقصان میں ہو تم گھاٹے میں ہو تم خزارہ کر رہا تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو it's very simple and clear for all of us ہم میں سے جتنے لمحے جا رہے ہیں جتنے سیکنڈ جا رہے ہیں مسلسل ابھی میں بیٹھے ہیں نا یہ آپ نے دیکھا ہے اپنی ٹائم بام ہوتا ہے ٹائم بام میں کیا ہوتا ہے ٹک 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 چند سیکنڈ یا چند منٹس کے بعد وہ بام پٹنے والا ہم سب کا ایک جو ہے وہ ٹائم بام خدا نے محسن لگا کے بیجا ہوا جو ہماری زندگی کی آخری سانس ہے اور ہر سانس ہو جا رہی ہیں نا ہم اس والے آخری destination سے نزدیک ہو رہے ہیں کب یہ بلاہ سنو لے نہیں پتا بس ایک ٹک ٹک ہے جو مسلسل چل رہی ہے اور کیسے بھی لمحے یا اپنے اینڈ پر پہنچ سکتے ہیں کسی بھی لمحے حتیٰ اسلاح سے بیٹھے ہوئے حتیٰ اسلاح سے اٹھ کر گھر پہنچنے سے پہلے حتیٰ کل سباہ کا سورہ نکلنے سے پہلے کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کم از کم ایک دو چند عزیزوں کا انتقال نہ ہو چکا چاہے ہو دادا ہو دادی ہو نانا ہو نانی ہو اماؤں اباؤں بھائی کوئی بھی ہو ہم میں سے ہر ایک کسی نے کسی کا دل غم اپنے دل میں لے کر بیٹھا ہے یعنی میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا نہیں ہوں کلاس میں ونہا پوچھو تو مجھے انداز ہے کہ ہر ایک یہ کہے گا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ ایسا نہیں میں نے آج سے کسی کا نقصان نہیں کیا کوئی میرا عزیز دنیا سے نہیں کیا آج تک ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو کہہ سکے کلیم کر سکے نو ون کین کلیم لائک دس نو ون تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہونے والا اور ہر ایک کے ساتھ ہونا ہم سب لوزر ہیں ہم سب گھاٹے میں ہم سب خسارے میں اس خسانے سے بچنے کا جو پرگرام ہے وہ چار نکاتی ایڈنڈا فور پوائنٹس پرگرام point number one آمن point number two عمل سالے point number three وسیت حق and point number four وسیت صناенным is it clear ایمان عمل سالے وسیعت حق اور وسیعت صبر اگر mathematical اس کو define کرنے کی کوشش کریں تو ایمان لانے کے بعد انسان کتنے پشن بچا نقصان سے پچیس فیصد چار ہے نا پچیس فیصد اگر چاروں نہیں تو سو فیصد loss ہیں ایک پوائنٹ آ گیا سیمٹی فیصد loss عمل آ گیا بولیں آج تک تو سب سار کہہ دے دے کہ ایمان اور عمل ہو گیا تو ختم قرآن تک کہہ رہا نہیں 50% losser ہو بھی کہاں آئے ہم سوچا ہی نہیں کہ بھی یہ تو بھی headlines ہیں headlines ہیں ہوتی نا headlines ہوتی ہیں پھر تفصیلات بعد میں آتی ہیں break کے بعد آج چاہاں break بھی نہیں میں تھوڑا سے دیر سا جاتا ہے اس لئے ایمان اور عمل سالے ہم سمجھتے دے ختم ہو جائے کی بات پتہ چلے ختم نہیں ہوئی still we are in 50% loss وسیعت حق 75% safe ہوئے ہیں ابھی بھی 25% loss میں ہیں وسیعت الصبر اب جا کے loss cover ہوا عجیب بات ہے مومن کی بشارہ کہتا ہے ایمان لے آئے کافی ہیں اور عجیب بات ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارا پورا معاشرہ یعنی ایک بہت بڑا حصہ ہمارے معاشرے کا ہے ہم اسی پر خوش ہیں کہ بس ایمان لے آؤ کافی ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں چاہیے محرم کے بجالے سے ہوں ہزاروں کا مجموع ہوں وہ افراد جنہیں ہم اہلِ ممبر بتاتیں بناتیں بٹھاتیں مجھ اور آپ جیسے افراد جن کو بٹھاتے ہیں ممبر کے اوپر کہتے ہیں ایمان کافی ہیں don't anything else ختم بس ہو گیا کیا واقعا ہو گیا قرآن تو بہت clearly کہہ رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَمْ وَتَوَاسَوْا بِالْصَدْرِ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم سب ایک گھڑے کے اندر جس کا نام ہے خسران لوس اس گھڑے میں ہر بندہ ہے بائی ڈیفالٹ اسی جڑی پر ہے سب لوس میں جا رہے ہو اگر یہ کیا تو بچ جاؤ گے ورنو ہی پر ہو یعنی وہاں جانے کے لئے دلیل نہیں چاہیے وہاں سے نگلنے کے لئے دلیل چاہیے وہاں تو بائی ڈیفالٹ ہے انسان وہ ٹک ٹک تو چل رہی ہے انسان کے ساتھ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقُ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے ایمان لے کر آنا اگر ایمان لائے بغیر عمل چرو کر دیا پشنی کلاسز کو ذہن میں لے آئیے گا ہے نا اگر ایمان اچھا اچھی بات ہے ایک ایمان میں اکثر دیتا ہوں اتنی میں نے دی ایمان شاید ہی میرا کوئی سپرنڈو جس نے یہ ایمان مجھ سے نہ سنی چائے والی اگزیمپل یاد ہے کیا ہے وہ اگزیمپل شرائطِ نماز شرائطِ وضو پڑھاتے ہوگی اگزیمپل میں ہمیشہ دیتا ہوں سوال میرا یہی ہوتا ہے کہ چائے کسی سے بنانا آتی ہے سب کہتے ہیں ہاں سار آتی ہے جس کو نہیں آتی ہے اس کو بھی آتی ہے آپ میں بہت سو کی چائے ایسی ہوگی کہ امم آبا کہتے ہوں کہ اللہ کے ساتھ تم چائے والا تنہائے کرو لیکن ہر ایک خیال ہے کہ ہمیں چائے آتی ہے اچھا اب جب آتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کتنی چیزیں ضروری ہی چائے بنانے کے لئے تو پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ سب چاہ چیزیں ضروری پانی چاہیے دودھ چاہیے پتی چاہیے اور چینے چاہیے ہے نا یہ ہوتا ہے ہمارے اگزیمپلز کے اندر پھر میں کہتا ہوں اچھا میں نے ایک گلاس لیا اس کے اندر پانی بھی ڈال دیا دودھ بھی ڈال دیا پتی بھی ڈال دیا شکر بھی ڈال دیا چائے بن گئی تو آپ کے دسر نہیں بنی تو کیوں نہیں بنی تو آپ نے کہا نہیں سب چولے پر لکھنا بھی چاہیے ہمیں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ آگ is not the ingredient of چائے آگ is not the part of the tea جب آپ اجزاء لکھیں گے کوئی بھی بریانی ہے یا کورما ہے یا روٹی ہے یا چاہوال ہے کچھ بھی ہے تو جب اجزاء لکھتے ہیں کہ اتنا گوشت لے لے اتنا چاول لے لے اتنا نمک مسالہ یہ سب کچھ تو کہیں بھی آپ لسپنی نہیں لکھتے ہیں کہ چھولا بھی ہونا چاہیے دمہارے پاس وقت understood ہوتا ہے ہمیں پتا ہے اس کا حصہ نہیں ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کے بغیر یہ ہونے والا بھی نہیں ہے بس سمجھانا صرف یہ ہے لوگ سوال کہتے ہیں کہ مالان صاحب اچھا خدا نہ خواستہ یہ اب clear کرنا چاہ رہا ہوں بات ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایمان کی کوئی حصیت نہیں ہے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لئے بہت ساری باتیں بہت اچھی طرح سے clear ہیں بہترین پانی لے کر آ جاؤ بہترین دودھ لے کر آ جاؤ بہترین پتی لے کر آ جاؤ بہترین شکر لے کر آ جاؤ لیکن جب تک حرارت نہیں ہوگی تب تک وہ چائے چائے نہیں بننے والے بس وہ example جو میں نے شرائط نماز و شرائط حضور کے لئے دیتی آج چینج کر رہا ہوں پھر سنیں جب تک بہترین پانی لے کر آ جاؤ بہترین دودھ لے کر آ جاؤ بہترین پتی لے کر آ جاؤ بہترین شکر لے کر آ جاؤ جب تک حرارت نہیں ہوگی تب تک وہ چائے چائے نہیں بننے والے بہترین نماز لے کر آ جاؤ بہترین روزہ لے کر آ جاؤ بہترین حج و زکار لے کر آ جاؤ جب تک علی کی محبت کی حرارت نہیں ہوگی یہ ایمان کی ہنڈی پکنے والے نہیں ہیں نہیں ہونے والے یہ روایت بالکل صحیح ہے بندہ آزار سال باتتگر کرے اور ضرب قدر کوہ اہد راہ حق میں دے حجبی پیادہ پا جو ہزار اس نے ہو کیے اور بے گناہ شہید بھی ہو حیفت آباد میں حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں جنت کی بھون آئے گی اس کے مشاہ کچھ نہیں ہونے کچھ نہیں ہونے لیکن زہز کو تھا سا اُلٹ کر دو دیکھیں کہ اگر ایک آدمی صرف حرارت لے کر آگیا نہ پانی لائے نہ دودھ لائے نہ پتی لائے نہ شکر لائے تو چاہے تو اس کو بھی نہیں ملے گی یہ مل جائے گی تو شیخ چلی علی مثال ہوگی یہ ساتھ نسخہ تو میرے پاس ہے ہن تو ہمارے مثال ہوئی باز اوقات کہ نسخہ تو ہمارے پاس ہے حرارت تو ہمارے پاس ہے وہ خوش ہے کہ پانی ان کے پاس ہے چاہے پتی ان کے پاس ہے ہم خوش ہے کہ حرارت ہمارے پاس ہے وہ بھی عدود ہیں ہم بھی عدود ہیں شیطان کی جیت یہ یہ جن کو امام بارہ دیا ان سے مزید چھن لیا ہمیں شاید رکھیں نہ صرف ایمان کامانے والے نہ صرف عمل کامانے والے جب تک ہی دونوں ساتھ نہیں ہوں ہاں اتنا ضرور میں سمجھتا ہوں اگر ایکزامپل سمجھ میں آری تو آپ اور سننے آگے کہ اگر پانی اتنی اچھی کالٹی کرنا ہوا دودھ کوئی بہت ہائی فائی نہ ہوا پتی بہت اے پلس کالٹی کی نہ ہوئی لیکن حرارت دکر سیٹ مل گئی چائے پک جائے گی اور یہی کام ہے علی کی محبت کا تم کچھ تو لے کر آؤ تم کچھ بھی نہ کریں فجر کی نماز پہ کب جاکتے ہو ساتھ پتہ نہیں سال میں کبھی کبھا پھر تو نہیں ہونے والا کبھی بھی نہیں ہونے والا ایمان عمل سال ہے پھر اہل بیعت اتھار کی محبت کا یہ فائدہ ہے اگر عمل ناقص بھی ہوگا اگر عمل میں کمی بھی ہوگی ہائی فائی کالٹی کا نہیں بھی ہوگا جب ایمان اہل بیعت اتھار کی محبت کی سرات ساتھ میں لگی ہوئی ہوگی تو ایزرز اپروو ہو جائے گی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تو ہو but the problem is you get a temper no, یہ تو نہیں وہ temper we have time اب آجائیے ایک بات آ ہم اپنے کی بات کر رہے ہیں چار نکاتی اجندہ ہے ایک ہم کہہ رہے تھے ایمان ایک عمل سالح ایک ہے وسیعت حق اور ایک ہے وسیعت السفر ٹھیک یہ چار نکاتی اجندہ ابھی ایمان اور عمل سالح کو ہم بیڈیل میں یہاں کی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم نے صرف آپ کو جو ہے وہ ایک کومبینیشن سن جانے کی کوشش کی اس چائے والی مثال کے ذریعے کہ اس کے بغیر وہ مکمل نہ اس کے بغیر یہ مکمل یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے تب کہیں جا کر انسان کی نجات فلاح اور کامیابی کی زمانت مل سکتی otherwise انسان is a loser but still کمال یہ ہے کہ یہاں تک آنے کے بعد ابھی تک ہم نے 50% کور کیا باقی 50% ہم نے یہاں کور کرنا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ وسیعت الحق کیا ہے بھئی یہ کونسی چیز نہیں آگئی کہ جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہم نقصان سے نہیں بچ سکتے ہیں احسانت very nice فورانس جواب آیا کہ سارے عمل باروخ تو نہیں ہیں ایک صاحب نے ایک گاڑی بیچی سوال یہ ایک اگزیمپل ایک صاحب نے گاڑی بیچی میسٹر ا نے میسٹر بی کو بڑے اچھے دوست ہیں بڑے کہہ رہے دوست ہیں اچھا گاڑی بھی بہت کیمتی گاڑی تھی لاکھوں روپے کی گاڑی کہ سب گاڑی بیشنی ہے بھی نے کہا مجھے لینی ہے اس کا ٹھیک ہے لے لو تو گاڑی لی ایک دن دو دن چلائی فون کیا بھی نے ایک ہو گیا بھائی بتاؤ گاڑی کی پیسے کی دینے کیا سر پیسے کیا دینے چھوڑو اے ہو گئی ہو گئی گاڑی بس بل گئی تو میں پسند ہو گئی کہا نہیں بھائی پیسے کے بغیر یہ چھوٹی بڑی چیز چائے اور بسکٹ اور بریانی تھوڑی ہے کیا پیسے نہیں دے گا انسان لاکھوں روپے کی مہنگی گاڑی پیسے تو بتاؤ کہا اچھا ایک کام کرو ایک روپے دے دو کل دو روپے دے دینا پرسو چار روپے دے دینا اس کے دن آٹھ روپے دے دینا پانچ دن سولہ روپے دے دینا کنے ہر دن پہلے دن کے ڈبل ایک دو چار آٹھ سولہ ایک مہینے تک تیس دن اس نے کہا اتنی سو پیسے میں کیا ہوگا کہا نہیں مجھے اتنی چاہیے تم راضی ہو ہاں راضی ہو اوکے اوکے ڈن ڈن ہو کیسا بی نے کہا مجھے منظور ہے بھائی اتنی سستی گاڑی کس کو نہیں چاہیے ہوتی now the question is آپ کا کیا خیال ہے بی کو یہ گاڑی کتنے روپے کی پڑی اپنا جواب بھی کاپی میں لکھیں تاکہ مقرب نہ سکیں جی لکھیں میں چیک نہیں کروں گا لیکن لکھیں اپنے پاس 30 days اس سے فرم نہیں پڑتا انہیں جوان ہے ٹھیک ہے انہیں اس کا تعلق نہیں ہے تیس دن تک کہا کہ آج ایک روپے دو کل دو روپے دے نا اسے چار 30 days تک بس خطر یہ پرائیس ہے تو بھی کوئی گاڑی کتنے کی پڑی ہزاروں میں پڑی لاکھوں میں پڑی ملینز میں پڑی کروڑوں میں پڑی کتنے کی پڑی گاڑی سوال یہ ایک سکر آپ پہ جاؤ لکھ لیا اپنا اپنا آپ کے خیال میں گاڑی کتنے کی پڑی ہوگی ٹھیک ہے یعنی تیس دن بعد اس بھی نے ایک کو کتنے پیسے دی ہوں گے ایک اندازن ساہر سے بات ہے کہ اس میں کیلکریٹر تو نہیں کسی کے پاس ایک اندازن لکھ لیا جا آپ نے سب نے اپنا اپنا جی بتائیں ذرا کتنے لکھا آپ نے پانچ سو روپے کے لگ بک پڑی ہوگی جی آزار روپے کے لگ بک پڑی ہوگی جو لکھا ہے وہ بتائیں پلیز کم زیادہ نہ کریں جی سکسٹی روپیز کی پڑی ہوگی ایک مہینے تک یہ کھڑی جی سکسٹی فور روپیز کی تھرٹی ٹیز میں سکسٹی فور تو پانچ بھی دن آگے تھے اس کے بعد تو پھر ایک سو پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے ایک اندازہ لگائیں گھنے شروع کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا اندازہ لگائیں ہزاروں بیس پچیزار روپے کی پڑی ہوگی کوئی ہے جو کہے لاکھوں میں پڑی ہوگی ہزاروں میں لاکھوں میں کتنے لاکھوں پڑی ہوگی پچیز تیس لاکھ روپے کی پڑی ہوگی بھئی یہ خاظن فرما رہی ہے کہ پچیز تیس لاکھ روپے کی پڑی ہوگی کوئی ہے جو ان کا ساتھ دے دیکھیں فیلال آپ دل چھوٹا نہیں کریں لیکن یہ آپ کو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے لاکھوں میں پڑی ہوگی کوئی ہے جو لاکھوں میں کہیں ایک دو لاکھ روپے کی پڑی ہوگی سکسٹی فائف فور سکسٹی فائف روپیز کی پڑی ان کا خیال ہے کہ فور سکسٹی فائف روپیز کی پڑی جتنے بھی ہوگی لیکن پڑی کتنے کی چلنے جتنے بھی قیمت تھی میکسیمم بھی قیمت ایک خاتون نے بتائی ہو بتائی کہ پچیس لاکھ روپے کی پڑی ہوگی ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جواب مجھے یاد نہیں ہے لیکن پتہ نہیں پانچ سو یا کتنے کروڑ روپے کی پڑی گی سکسٹی فائف کروڑ جی 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 میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سب کو اس وقت میری ذہنی صحیحت پر شباہ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ سر آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسٹیک کر رہے ہیں پانچ کروڑ یا پچاس کروڑ ہے سب کچھ پر اینویز آپ سب کو میری ذہنی حالت پر شباہ ہو رہا ہے کسی کے پاس سائنٹیفک کیلکولیٹر والا موبائل ہے کیلکولیٹر ہے دکھائیے کوئی جلی سے دکھائیے لیکن اتنا کہ کم سے کم دس بارہ فکر دا تھا کیا اس کے اندر میرے پاس ہاں کلکولیٹر رہی ہیں بارہ فکر میں نہیں آئے گی فکر یہ اچھا اس کا فارمولا آپ کوئی بتائے گا فارمولا کیا ہوگا اس کا یہ سائنٹیفک کلکولیٹر آ گیا جی ایک سلوات پڑھنے جلی سے ٹائم کم ہے ہمارے پاس اس کا فارمولا ہوگا 1 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 30 times ہے نا پہلے دن ایک روپیہ اگلے دن دو تیسے دن اس کا بھی ڈبل multiply by 2 اگلے دن اس کا بھی ڈبل multiply by 2 تو ہم 2 multiply by 2 لیکن پہلا 1 ہے اس کے بعد 29 2 ہے تو 2 to the power 29 یہی بنے گا نا فارمولا 2 کو multiply کنا ہے itself کتنی مردبہ 29 times ok 2 multiply by 2 is equal to 4 پھر میں is equal دباتا رہتا ہوں 29 times تو اس پر کتنا ہو چکا 2 times تو ہو چکا already یہ 3 اچھا نہیں ہو رہا 2 2 to the power 29 and give me the result figure figure بتائیں کہ کیا figure آیا i appreciate this lady جو comments کام اپنا آپ کو لاکھوں تا پہنچا سکیں سکتا دیئے سنسر بہت حران سو ہاں کتنا مجھے فیقر بتائیں پورا پورا 5 1 5 3 6 5 3 6 8 7 0 9 1 2 5 1 2 5 5 1 13 6 5 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 But listen یہ answer صحیح نہیں ہے ابھی اس لئے کہ یہ تو وہ payment ہے جو صرف 30 دن دی جا رہی ہے یہ تو وہ payment ہے 53 5 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 6 5 5 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 دن کی قیمت نہیں تیسویں دن کی قیمت 53 کروڑ روپے is it clear for you now اچھا یہ گاڑی تو میں کیا ہم نے بھائی آیا اس کلاس میں مجھے شوق آپ کو بیبیٹک سکھانے کا یا tricky questions کرنے کا نہیں سمجھانا صرف یہ ہے سنیں سمجھانا صرف یہ ہے کہ ایک unit ہے 1 جبکہ آپ نے 1st circle میں آتا ہے تو 2 بنتا ہے ڈبل کرے سے اس کو اس کو ڈبل کریں اس کو چار بن جائے گا اس کو ڈبل کریں اس کو آٹھ بن جائے گا جو بزائر ایک اور دو اور چار اور آٹھ سے بعد شروع ہی تھی صرف 29 circles کے اندر ہمیں ہزاروں تک نہیں پہنچنا لاکھوں تک نہیں پہنچنا صرف 30 circle تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک کے دو دو کے چار چار صرف 30 circle تک بات پہنچے گی کہاں 536 million تک اب سمجھانا ہے ایک عمد عربی کے ماننے والے کروڑوں کیسے ہوگا ہے اللہ سب یہی توہر سائی کے لئے 29 سائی کے لئے دنیا میں پانچ کروڑوں رہی راست پر آ چکے ہوں گے 30 کروڑوں سوری آخرے دن باقی درمائنگ دی کالک جس کو ہم خوش بھی نہیں سمجھتے ہیں ساہم سر آپ نے چھوڑا تا مددہ تا کھولا ہے دو اور دیڑھو لڑکیں آتی ہیں پڑھے دیڑھے آتی ہیں ختم ہوگے پاک not like that it's not that simple اس کے اثرات اتنے کم نہیں ہیں یہ بہت strong کام ہے جو ہو رہا ہے بہت strong کام ہے جو ہو رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ کتنا اہم کام ہو رہا ہے اور ہم اس سرکل پہ کہاں پر کڑے مہتا تھا نہیں لیکن اور ہمیں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو عمرو بل معروف نہیں کرتا کسی کو اچھائی کا پیغام نہیں دیتا برائی سے نہیں رکتا وہ زندوں میں چلتی دھرتی لاش ہوں جب میں نے یہ ایکسام پہ لیکن میں سمجھ میں آیا کہ مہلا صحیح فرماتا ہوں خیر رسو کام میں نا بھی سمجھتا ہوں تب بھی مہلا صحیح فرماتا ہوں لیکن you know realization is very important ایک ہوتا ہے انسام کو ادراک ہوتا ہے کہ ہاں واقعا یہ بات سمجھ میں آئی یعنی یہ ایکائی ہے اگر ہی کام نہ کریں یہ ایکائی اس لوگوں کا سرکل نہ بڑھائیں تو مردہ ہے نا کیونکہ اگر ہی اپنے گام کریں گی تو ہم بعد پہنچا سکیں گے اپنے گام نہ کریں صرف 30 سرکلز کے اندر لیکن اگر یہ کہیں اپنے گام نہ کریں آگے نہ بڑھیں and that تو چاہے میں ایمان لے کر آ بھی گیا چاہے میں بیٹن ہمارے سارے کر بھی رہا ہوں لیکن اگر میری زندگی میں اس نیکی اور اچھائی کا پیغام دینے کا حوصلہ نہیں ہے i'm a loser ان الانسان after ایمان after ڈاکٹر عمالے صالح لفیق و صلح اگر وطواس ہو بھی نہ can we understand can we understand اگر ہم نبان سمجھا سکو अگر ہم نبان سمجھا سکو تو یہ ڈوط ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے انفیرادیت کا سپن اور یہ ہے انفیرادیت اور انفیرادیت اور اشتماعیت انڈیویجوال ایفرٹس کلیکٹیو ایفرٹس صرف سوشل بطلب پہ کامیاب نہیں ہونے والے ہو صرف انڈیویجوال بطلب پہ کامیاب نہیں ہونے والے ہو آئین میں تحرین نے یہی سکھایا صوفیزم اس لئے غلط ہے کہ وہ اس اشتماعیت سے روک دیتا جاو پاڑھو غاروں میں چلے یاو اللہ اللہ کرنے چلے یاو اگر وہ کمال ہوتا تو اہل بیت یا دار میں سے کسی نہ نے چھوٹا ہوتا دنیا کے سب سے بڑی بے وکوفی ہیں صوفیزم جن کو پتہ نہیں کان سے کان پہنچا دیتے ہیں بہت بڑے صوفی مذرگ تھے سلوس ہے بہت کلیر ڈی قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ میک اٹین میک اگر گروپ بتاؤ لوگوں کو اور لیسن دیکھیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے قرآن کی چیچنگ سے کتنا ایمپورٹنٹ ہے قرآن کی چیچنگ سے ادھر کا وسیعت حق میکر گروپ میکر ٹیم ادھر کا تاؤس ہو بس صبر یہ کیا بھئی ہے صاحب سیری سے تھی بات ہے نماز پڑھنا اتنا بڑا انتیان نہیں ہے کتنا نماز پڑھانا انتیان ہے کبھی یاد کریں اممہ کتنا چلاتی تھی بیٹا اڑ جا دونے کا نماز پڑھ لے اگر اممہ کو پرمیشن ہوتی نا کہ آپ کی جگہ نماز پڑھ لیتی اور آپ کی ذمہ داری پوری جاتی وہ کہتی میرے لئے ہزار درجے اچھا ہے کہ میں دو روز اپنا نماز تمہیں بڑھ لے پڑھوں ایک گھنڈے سے جگہ رہی ہوں بیٹا اٹھو نماز پڑھو اٹھو نماز پڑھو پڑھنا دو ملٹ کا کہاں میں پڑھانا ہے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ باتیں ہو رہی ہیں کلیر قرآن کتنا ہماری زندگی سے نزدیکوں کے بات کر رہا ہے کہا دیکھو در حقیقت تم غلطی یہ کرو کہ پہلے مرنے پر یہاں باگر رکھ جاؤ گے سب سے میلے غلطی یہ کرو گے کہ ایمان باگر رکھ جاؤ گے بات رکھ جانا ایمان کے بعد عمل سالح پر ضرور آنا سوری میں یہ مائک پر جل لیا تھا ایمان کے بعد عمل سالح پر ضرور آنا مت رکھ جانا اس کے بعد جو بڑے غلطی کرو گے کیا کرو گے عمل سالح پر آگے رکھ جاؤ گے ہیں سر مجھے میری قبر میں دھونا ہے ان کو میں کیا ان سے لنا دینا وہ گانا بجاتے ہیں بجاتے ہیں رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھیں وہ مجھے کیا لنا دینا میرا بھائی میرے والدیں میرے پڑوسی میرے بچے ٹھیک ہے کہاں کہاں مانے مانے نہیں مانے نہیں کیا پر پڑھتا ہے کئی غلطی کرو گے اور اس کے بعد جو بڑی غلطی ہوگی جہاں پر آ کر فیل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں لاسٹ کمبلسیری کوسٹن وہ ہوگا یہاں پر آنے کے بعد جب تم مسید حق کرو گے اور تمہیں اتنی باتیں سننے پڑھیں گی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں یہ القائم میں جاتے ہوئے ہیں چلی ہو پوری دنجا کا مسلمان بنایا ہے ہاں ہوتا ہے نا یہ ہماری جان کو کونسا عذاب نیا نازل ہو گیا ہے اما خدا کے بہن کے بہن کا مدر سے یعنی بن کریں ہے کہ نہیں ہزار طرح کے مسائل یہاں بگے مسٹیک ہوگی کہ بس اب نہیں ہوتا سو نا آفٹر میکنگ اٹیم the fourth and last point and agentize motivation تواسع میں صبر یعنی کچھ افراد ایسے ہونے چاہیئے اب یہ بہت چھوٹا گروپ ہوگا کبھی بڑا گروپ نہیں ہوگا جو تمہارے کاندے پہ ہاتھ ہو کے کہہ سکے کوئی بات نہیں ہوتا ہے you know sometimes ایک ہزار افراد کا کرٹیسزم اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا کہ جس کے مقاولے میں ایک دوست کی تھپکی انسان کو کتنا طاقتہ بننا دے سکتی یہ تواسع میں صبر یہ والی ٹیم ہوگی جو تم سب کچھ کرنے کے بعد آوگے جب تھکے آرہے نئی صدرتے لوگ نئی مانتے نئی سب تقسلیم کرتے ہیں کوئی ایسا ہونے چیئے تمہیں کہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے محاس چھوڑنا کمال نہیں ہے محاس پر کہ جس کو دنیا استعمال کر رہی ہے ایڈیوکیشن کے اندر دنیا استعمال کر رہی ہے بزنس ایڈنسٹریشن کے اندر اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہونے والا دنیا استعمال کر رہی ہے ہر جگہ پر اسپیشلی بزنس میں اندرسٹری میں بہت استعمال ہو رہا ہے اور جہاں پوزیٹیو وی میں استعمال ہو رہا ہے وہاں اس کے بینیفٹس اور ریزلٹس ہی بہت آ رہے ہیں اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں موٹیویٹ کرنا ہوسٹا دلانا ہم تمہارے سپورٹ میں اور یہ اتنا سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ پروردگارہ عالم نے اپنے رسول کو اس سے جو محروم نہیں رکھا ہے اس موٹیویشن سے پیغمبر اکن میں عیمہ تاہینین کو اور اہل بیت کو محروم نہیں رکھا مجھے امان دارے سے بتائیے ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت السقرین کا جملہ موٹیویشن نہیں تو کیا کیا اس کے لاؤ یعنی مولا کائنات کو اگر جملہ نہ بھی ملا ہوتا تو بھی اُلڑتے لیکن کوئی علی کے دل سے جا کے پوچھے کہ یہ بلڑ کر آئے اور جو پیغمبر نے یہ جملہ کہا تو کتنا مزا ہے جب جارے تھے لڑنے کے لئے برادل ایمان کل ہوئے لکفر کل نہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے بھی جا رہے ہیں کیا جوش سے گئے ہوں گے علی لڑنے کے لئے یقینا مولا کائنات کو ضرورت نہیں شاید اس موٹیویشن کی وہ ہم جیسا آپ جیسے افراد ہیں جن کو ضرورت ہے موٹیویشن کی لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مولا کائنات کا ضرورت نہ ہونا ایک طرف پیغمبر اور پرورتگار اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ایک طرف تین دن کی بھوکر پیاس کے بجے بھی آیت ملی تو کتنا مزا ہے ہو گئے لبیت یہ ہے موٹیویشن یہ ایکسٹریم موٹیویشن تو جب وہاں پر موٹیویشن ہے تو ہم موٹیویشن کیوں نہ کریں بھئی ہم کیوں حسنہ نہ دلائیں ہم کیوں ساتھ نہ دیں ہم کیوں ایک اسے کا شانہ نہ تم تپائیں کہ یس ہوگا بڑے وہ ماشاءاللہ یہ تواسہ بھی سب دھرکی کا کوئی ہے پران نے مجھے کتنا پہلے بتایا تھا ہمیں سیکھ رہی نہیں سمجھائی نہیں مینی اپ ڈا ٹائمز اہل بیت یا اتھار نے کس کس اچھا ایون فائننشل موٹیویشن صرف الفاظ نہیں خود احمد تحری نے بے شمار مقامات پر اپنے اصحاب کو فائننشلی موٹیویٹ کیا کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ لوگ ہم کرو مسئلہ نہیں در پر آیا امام نے جو اس ہو نہیں پتا نہیں کیا دے دیا یہ دے دیا ٹھیک لے جاؤ تو یہ سارا کا سارا موٹیویشن وسیعت بس صبر یہ ایک طرح سے اس خسران یا اس لاؤس کے تابوت میں آخری قیل ہیں یعنی انسان ایمان کی منزل سے گزر جاتا تھوڑا حمد کر کے عمل کی منزل سے بھی گزر جاتا لیکن عام طور پر وسیعت حقیات رکھ جاتا اس سے کچھ جاتا عام طور پر تھکنا نہیں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا صَدَقِ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَدِينَ اِلَّا الْعَلِيُ الْعَلِيُ الْعَلِيَ